الحمد للہ رب العالمين بھئی وطروں کے بارے میں میں نے کوئی سو دفعہ تو بتایا ہے اب اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو میرے پاس کوئی حل نہیں ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ تین وقتیں ملا کے پڑھی جائیں جیسے مغرب کی نماز اور ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ دو رکعتوں پہ سلام پھر کہ پھر کھڑے ہو کہ ایک رکعت پڑھی جائے یعنی وہ سلام سے فصل کرتے ہیں ہنفی مسلک میں سلام کا فصل نہیں ہے وہ آخر میں سلام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مغرب جو ہے یہ بھی وطر ہے اور رات والے نماز جو ہے وہ بھی وطر ہے تو آپ نے اس کو مغرب سے تشبیح دی ہے اس لیے علماء اس کی ترجیح کرتے ہیں باقی یاد رکھیں کہ پڑھتے تو وہ بھی تین رکعت ہیں چونکہ حضور نے تین صورتیں بتائی ہیں کہ سب بحثمان ربک اللہ اگر ایک رکعت ہے پھر تین صورتیں بتلانے کی کیا ضرورتی پھر تو حضور صرف ایک صورت بتلاتے ہیں جب تین صورتیں بتلائی ہیں تو بنا ہوا کہ وہ در تین رکعت ہیں فرق اتنا ہے کہ وہ سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں ہم سلام نہیں پھیرتے ہیں دونوں کی نواز انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن ہن فی مستق میں دلائی زیادہ قوی ہیں باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایک خاتون نے خواب میں آپ نے آپ کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے تو معنی یہ ہے کہ سنت پہ نہیں چل رہی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں اور سنت والا لباس پہنا کریں اور لاحول پڑا کریں اور ایندہ ایسے خواب کسی کو نہ بتایا کریں محمد حسین مانچسٹر سے حق کے مہر جو ہے کتنا ہو جتنے حالات کے مطابق ہو غریب تھوڑا دیتا ہے امیر زیادت دیتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں بارحال فقہ یہ کہتے ہیں کہ دس در ہم سے کم نہ ہو اب اوپر چاہے دس لاکھ ہو کہتے ہیں جی کچھ مجبور لوگ ضرورت پر سود والا کرزہ تو لے لیتے ہیں لیکن زکاة لیتے ہوئے شرم آتی یعنی حرام کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی زکاة لیتے ہوئے شرم آتی وہ سود والا حرام نہ کھایا کریں زکاة لے لیا کریں کرزے والے کے لیے زکاة جائز ہے دونوں آج جوڑ کے جو نمسکار کرتے ہیں یہ ہندوں کا رسم ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق اسلام میں ہے تحییتهم یوم یلقونہو سلام السلام علیکم بارحال میں باہر کے ملک میں نوکری کی ہوئی ہے داڑی تو پیجھ رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں چھوٹی کرالو بارحال کوشش تو کریں امتحان ہے اگر آپ جمع رہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر ڈھیلے پڑ گئے تو پھر آپ جانے آپ کیوں آپ شریعت میں حکم نہیں ہے کہ آپ چھوٹی کرائیں کلمہ ایک ہے یا چھے ہیں وہ چھے کلمہ اسی ایک کی بنیاد ہیں جیسے اب نماز تو ایک ہے لیکن رکعتیں چار ہیں پھر ایک ہی پڑھا کرنا جب کلمہ ایک ہے نماز کی رکعت بھی ایک یہ چار کیسے ہو گئی بھائی اصل میں تبلیغی جواد پر اطراز کرنا چاہتا ہے بچارہ وہ کیا کرے اسی لیے جیسے اہلِ قرآن کہتے ہیں کہ بھئی قرآن ایک ہے یہ چھے قرآن آپ حدیثیں کا حال سے لیا ہے چھے سیاستہ یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے آج کل شادیوں میں حق المہر نکاح کے وقت موقع پر ادا کیا جاتا ہے ولی کے حوالے کر دیا جاتا ہے بارحال حق المہر جو ہے وہ عورت کا حصہ ہے اس کے باپ کا نہیں ہے اگر اس کا باپ اپنی بیٹی کو دے پھر تو دو ورنہ خود اس لڑکی کو دو موسیقی